اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی آپ کے مزائی ٹھیک ہے آپ کے کیا کر رہے ہیں سر کام کر رہے ہیں کیا کام ہے جی بتائیں ذرا یہ چیل گوش ہے سر اچھا یہ یہاں سے آپ سپلائی کرتے ہیں سارا ہم خود بیہتے ہیں سر یہ شاپرہ مارے بڑے پرے ہیں ملازم کوئی نہیں رکھا کتنے لوگ ہیں تین چار لوگ ہیں اور کتنا چلے گئے ہیں کتنا آپ کچھ بہتری نہیں آئی کاروبار میں بڑی آئی ہے پہلے پچھلے سال کی نسبت بڑی آئی آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا نہیں کھڑے دوسری طرح ہوں نہیں ابھی آپ کو نظر آرہے سب بھاگے ہیں ہمیں دیکھ کے بھاگے ہیں آپ کو نہیں دیکھ کے بھاگے پولیس نہیں کھڑا ہوں مجھے کتنے دن پرانا گوشت ہے یہ یہ پچھلے سال کا ہے اس میں بدبو بہت زیادہ آ رہی ہے سارے چیک رہا ہوں پائی کیاڑی بدبو آ رہی ہے سارے ہی برف لانے ہیں روز ایک ایک مردرہ اس طرح بیٹا آپ کو بدبو آ رہی ہے کافی زیادہ بدبو ہے آپ کو بدبو آ رہی ہے آپ کو بدبو ہم سب کے ناک خراب ہیں اور ان کی ناک بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ان کو آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی ہمیں نزلہ ہوا ہے سکتی سکتی نہ کریں آپ پیار سے پیار سے بھائی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ بدبو آپ کو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پرانا ہے یہ برف ڈال کے نا چھنڈا کرتے ہیں تو توا لگے فریش لگے یہ رکھی یہ رکھی برف تو شاپروں میں بھی پڑی ہے وہ انہوں نے کون سا چھپا گے رکھی اوپر آم سرے آم بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں اگر کیمرمن میرا خیل کیمرمن گر نہ جائیں ڈیلان ایک اس پہ کھڑے ہیں راوی کنارہ اور یہ برف ہے جی پیچھے بلوک اور یہ چائنا پارک ہے یہاں بچے کھیلتے ہیں اور یہاں لوگ جو ہیں وہ سیرت فریق کے لیے بھی آتے ہیں کھیلے کے لیے بھی آتے ہیں اچھا تو یہ بدبو تو نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا اس میں سے خوشبو آ رہی ہے ہمیں تو خوشبو خوشبو ہوتی ہے لیکن دیکھیں میں مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ آپ کے باس کام کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں بورے جو ہیں یہ آپ کل تک بیج دیں گے یہ آج تو شام ہو گئی آج شام ہو گئی برو لگائی صبح بیچے ان کو کتنے دن کا سٹاک یہ پڑا ہے آپ کے پاس آج ہی لائیں آج جو میں رہا تھا آج تازہ لے کس طرح ملتا ہے آپ کو پیپڑا تو بڑا سستہ مل جاتا ہوگا نہیں نہیں دو سو رو بے گا ڈیڑھ سو رو بے گا ڈیڑھ سو کا ملے اسے لال کیسے کرتے ہیں پھر رنگ لگاتے ہیں وائل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں جی اُبالتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں نہیں نہیں اُبالنا کیوں ہے اچھا رنگ لگا دیتے ہیں اچھا رنگ لگا کے اسے پھر کز نہیں دے رکھتے ہیں رنگ رچ بس جاتا ہے بیچ میں رنگ فوری اسی وقت ہے اچھا تو آپ اپنا کتنا اندازن کمال لیتے ہیں کوئی اندازہ ہے تین چار سو پائنسو بعد اوپر بھی چلے جاتی کبھی چلی بھی جاتی ہے ہواہی روزیہ کون سی ادھر کو پکیا کے بھی تو صدقہ دینے کا شکین تو پاکستان میں ہر بند ہے جمعرات کو ہوتا ہوگا آپ کا جمعرات اور جمعہ زیادہ جمعراتی ہے ہاں جی ہم ساتھ بجے تک کدر ہی رہیں گے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی کار رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں پائنسو بندہ کام کر رہا ہے پائنسو بندے کا آج تک کسی نے یہ ایکسیمنٹ تو نہیں لگایا کہ یہ پائنسو بندے کے پیچھے پندرہ سو بندہ جو گھر بیٹھ کے کھا رہا ہے ہر بندے کی فیملی ہے پاہن پاہن ساتھ بچے ہیں ان کا طرف تو کسی نے نہیں آج تک دیکھا صرف آپ بھئی یہ کیمرہ لے کے آجاتے ہیں پولیس کے ساتھ کیسے مینیز کرتے ہیں آپ پولیس جب آتی ہے بھاگ جاتے ہیں پکڑے گئے ہیں کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں پرچے بھی ہوتے ہیں پھر کیسے بچتے ہیں کیا کرتے ہیں زمانت کراتے ہیں اگلے دن پیسے سے دونے لگتے ہیں پیسے لگتے ہیں فری میں کون سا کام ہوتا ہے زلین تظامیہ والے آپ سے پیسے بتاک کے ساتھ یہ ہے بہت لوگ اس کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور ہے جی بتاک آپ کو کی بات ہے ماں نہیں رہے گے تو بڑے بھی آیا یای نہیں پوچھو نہیں کہا کرکٹ کلتے ہیں وہاں پہ بھی آئیتے ہیں یہ لوگ ان کو بڑی بڑی منہ بھی ہے اُس کا کام ہے کہاں کا کام ہی آگا ہے پبلیک کی آواز دیکھ رہے ہیں آپ پبلیک تو بولتی رہتی ہی بھی پبلیک منس ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں افریقہ سے آگے ہیں یہ تو نہیں بذبو بیچارے پھلا رہے ہیں جو بول رہے ہیں آپ تو ایسے کر رہے ہیں ہم کوئی افریقہ سے آگے ہیں ہم بھی پبلگ ہمیں اس کو کھاتے بھی ہیں ہمیں کھا لیتے ہیں ہم تو اس کو پکا کے بھی کھاتے ہیں اس بیپڑے کو کھا جاتے ہیں اسی بیدبو آلے کو نہیں وہ تو لوگ تازہ 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 اس حالت میں آئی تازہ لے گئے ہیں جو میرا یہ سمیل پھر پرانی پڑ گئی یہ کیا رول ہے یہ دریا ہے پھر ادھر سے نالے جو ڈلتے ہیں پورے لاہور کے اس کی سمیل ہے اس کی نہیں ہے صرف تینوں بہو نہیں آری دوست بڑھ ٹھیک کہہ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر جی اے اتھے خلوک جدو ویہی دینے نینے دی بجان تو پرسو چوتھ بھی حالسہ ہے ہی تھے بندہ مار گئے ہیں پچھو ٹرالی ہوتے چڑھ گی یہ تھے ساڑے سامنے دیگا لے موٹس ہے کہ نے بریگ ماری لینواز سے پچھو گڑی ہوتے چڑھ گی داری بات ہے فاسٹ ہے کہ ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں یہاں رکنے کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے نا کوئی مقام ہے پل ہے پل کو کروس کرتے ہوئے جو بھی رکے گا وہ مارا جائے گا داری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سرفراز میرے ساتھ آئیے ذرا سرفراز آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کورسپونڈر ہمارے سرفراز صاحب انہوں نے کرائم بیٹ کور کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کی ہے سرفراز صاحب یہ ادھر آئیے ذرا ادھر ایک دو منٹ کھڑے ہوں آپ لمبے لمبے سانس لیں آپ کی سانس بالی ہو اور آپ ذرا بہتری کی طرف جائیں اور آپ کیسے ادھر بدبو تو نہیں آ رہی بدبو میں کہہ رہا ہوں بندہ ویسے ہی مننے والا ہو جاتا ہے بدبو کی آپ بات دوسرے میں نے بھی چھوٹ بور رہے ہیں سر آپ کھڑے کیسے ہیں پھر اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے میری بات سوڑے ہیں میری وجہ سے کھڑے ہیں چلا جائے گا بچا رہا نہیں 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 آپ کھڑے ہیں کس وقت کہ یہ لوگ کھڑے ہیں اگر ان کو بدبو آئی ہے یہ گئے نہیں یہ گئے اس لیے نہیں کہ ان کی کیمرا ہونا نا اس لیے نہیں گئے ان کی ان بدبو ان کے دماغ میں رچ بس گئی ہوئی ہے یہ وہ پلیئرز ہیں بچے 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 بیٹا آپ کو بدبو تو نہیں آ رہی بہت اچھا بچہ شاہ باش ہے انہوں بو نہیں ہوں دی آپ کو آ رہی ہے یہ بدبو آ رہی آپ کو بتا تو رہے ہیں کہ ہمڈیلی کھیلتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ لوگ اور یہ تو بزور چار سو پھیلی چار سو پھیل دی خوشبو کی حفاظت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تسے محبت کرنا سر کتے بساتا جائے آپ کی بات تو ٹھیک ہے اس پر ایکشن لیے گئے ہیں پچھلے دو ماہ سے سی ٹیو کی جانب سے بھی ڈی ای جی آپریشن کی جانب سے بھی کہا تو جاتا ہے تو اشفاق صاحب ایسے سینئر ہمارے ساتھ مجود ہیں کیوں اشفاق صاحب کیا ایکشن لیے گئے ہیں مجھے بتائیں وہ آج پھر دھلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں میری بات سو لے میری بات سو لے میری بات سو لے میری بات سو لے پیپڑے لیتے ہیں ہم بکرمڈی سے لاتے ہیں انکشاف ہے یہ بھائی کا انکشاف ہے میرا دخال آپ بکرمڈی سے نہیں بھائی ثابت کر کے دکھائیں ہم ان کی جوتیاں کھائیں گے انہوں نے بڑی بھائی بھائی کر دینا جی یہ یہ اس کا انکشاف ہوا تھا آپ نے کہا سبزہزار میں کتنی گندگی ہے ادھر کوئی نظر دکھائیں ان کا لائیڈ مارے ان پر ہاں جی سبزہزار کسی کو نظر نہیں آرہا سبزہزار میں کیا ڈیمانڈ ہے کیا گندگی ہے وہاں پر لوگ ادھر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ اچھا لگتا ہے کہ راوی کنارہ جو انٹرنیشنل مشہور ہے لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے راوی کنارے گوشت کے لو تھڑے اور یہ گندے شاپر نظر آئیں اور آپ کا اپنا بیٹا جو ہے وہ یہی شاپر بیچے اللہ نہ کرے آپ کو اچھا بری بات نہیں پھر ہمارے ہماری مجبوری ہے ہم اتنے سے تھے جب سے یہ کام کر رہے ہیں ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں یہ کہا کہ بھئی یہ لو پیسے اور اپنا گھر میں آٹا ڈال لو ہمارے لیے تو کسی نے نہیں وسائل پیدا کیے پھر ہم نے ہمیں تو جو کام ملنے ہم نے تو وہی کرنا ہے میری بات سنیں آپ کے گھر میں آٹا کسی نے نہیں ڈالنا آپ نوجوان ہے صحت مند ہے سمجھدار ہے ہوش و حواس میں ہر کام کر سکتے ہیں آپ مصدوری کر لیں ایک ہزار سکتے ہیں انٹر اٹھا لیں ایک ہزار سکتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک منٹ ہمیں آپ کے روزگار سے احتلاف نہیں اعتلاف یہ ہے کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے وہاں پر حادثات ہوتے ہیں وہاں پر چھوٹے بچوں کی جانتے ہیں مشکل میں بڑھ دیتے ہیں یہ مشکل باتیں کر رہے ہیں مشکل باتیں کر رہے ہیں یہ عوامی بحاجہ ادھر best میں بتاتا ہوں کیا ہے سر سنے سن لے سن لے ایک عالی بندہ وزیراعلا ٹائپ یا ان سے بھی بڑے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کتنے لوگ ہیں اندازن وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے ہیں یا اتنے سو ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام میں سے اتنا کماتے ہیں یہ کام کر لیں اس میں سے اتنا ہی ملے گا تو آپ تو اگری کر جائیں گے اگری ہیں اتنی بات ہے سر سٹیٹ نہیں آتی نا سر دیکھیں نا سٹیٹ آتی ہے نا سٹیٹ ایجوکیٹ کرتی ہے نا سٹیٹ پتے کیا کرتی ہے سر ایک کام کرتی ہے اس بندے سے ایک منٹ سر اس بندے سے اس بندے سے اس کا نوالہ چھین لے گی نوالہ چھین لے گی یہ کل کلان کو یہ بھائی ہمارا کرائیم ریپورٹر ہے آپ کوٹ کور کرتے ہیں اس پہ تین سو دو پڑ جائے گی بچارے پہ ڈکیٹی کرتے ہوئے ڈکیٹی کی دفعہ لگ جائے گی کیوں روزگار کچھین ہے کرے کیا اس کا مجھے یہی تو وہ پوچھ رہا ہے میں پوچھ لیتا ہوں اس کی طرف سے آج میں آپ کو میں نے جیسے ایک بات دیں دو چیزیں اگر آپ ساری ذمہ داری ریاست پر ڈال لیں گے خود کچھ نہیں کریں گے میں نے جیسا کہ یہ کہا کہ ماشاءاللہ یہ صحت مان ہے اچھا سن لیں وہ مانے کو تیار نہیں اس بات کو وہ اس اس آرگومنٹ کو بارو نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا سا تھا میری رگوں میں چیلوں کا گوش جو ہے وہ بنتا ہے میری وابستگیز کے ساتھ اس کو بو ہی نہیں آتی اس معاملے میں دیکھیں میری بات سنیں آپ کو بدبو آ رہی ہے نا ایک کو نہیں آ رہی میں سر آپ کا مقدمہ میں صحیح لڑا ہوں جی جی سر میرے بانی مجھے صرف ایک بات بتا دیں یہاں پر پتنگ بز ہی ہوتی تھی کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا اس سے زیادہ پورے پورے گھر اس سے چل رہے تھے بند ہوئی ہے کیوں یہ بند لوگوں کی جانے وزایا اور یہی قیمتی جانوں کا زیادہ ہو رہا تھا اب وہ لوگ بھی کوئی انہوں کی کام تو کر رہے ہوں گے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے ریاست کی ذمہ دری ضرور پتنگ بازوں سے جا کے ہم انٹرویو کریں گے تو پتا چلے گا کہ ان کا کیا بنا اور سڑک پر کیسے آئے ہیں یہ تو پوری مزدوری کا بھی مزدوری بھی ایک ہنر ہے اور ہر ایک کو ہر مزدوری کا ہنر نہیں آتا یہ بندہ بھٹے پر اینٹے نہیں اٹھا سکتا سر دیکھیں میری بات کیونکہ اس نے بچپن سے کیا یہ ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں سوال مجھے ایک چیز بتا دیں کیا ان کا یہ کاروبر زیادہ اہم ہے اس بچے سے جو اوپر سے گر کر مر گیا ہے اچھا یہ بات یہ بات ان کو کیسے ریلائز کروائیں گے دیکھیں ان کو اسی طرح سے ریلائز ہم کروارے ہیں ہم سمجھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے دن ہماری دوڑے لگ جاتی اور ہم تھانے سے ملتے ہیں اور تیسرے دن پھر آگے یہ لگا جاتے ہیں اس کا کیا کریں آپ اس کا دیکھیں اس کا جہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں جی سر ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں پرچوں میں سر آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں روٹی پیچھے سے کیسے پکتی ہے آپ کیا جواب ہے دیکھیں اب آپ دیکھیں میری بات سر غربت سے نہیں لڑ سکتے آپ میں ایک سکرم پڑ جائے دوسرے دن ہمارے گھر میں روٹی بچوں کے لیے نہ دودھ بڑھتا ہے نہ روٹی ہوتی ہے دو دن ہمیں مشکل جاتے ہیں جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کیوں نہیں کر لیتے ریاست کے پیچھے پوری دنیا لگی ہے ریاست کیوں نہیں چھوڑ دیتی نہیں ریاست کیوں نہیں چھوڑ دیتی ریاست میری بات سنیں آپ کی وجہ سے یہاں پہ بچہ مرا آپ کی وجہ سے وہ ہماری بچے آپ کی وجہ سے بچہ مرا آپ کی وجہ سے یہاں پہ جرائن پیشہ افراد بڑھ رہے ہیں دن بہ دن جرائن میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نہیں آپ آپ تو یہاں پہ مزوری کر رہے ہیں نا لیکن آپ کی پوشت بنائی میں آپ کے پیچھے آپ کی وجہ سے یہاں پہ جرائن پیشہ افراد جو ہے وہ رات و رات یہاں پہ آ کے جرائن کرتے ہیں رات کو لوگوں کو یہاں پہ لوٹتے ہیں رات کو لوگ یہاں سے لوٹے جاتے ہیں اس بات کا آپ کو موسیقی 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 موسیقی